السلام علیکم ناظرین ونگ کمانڈر نومان اکرم کی شہادت کا تو سب کا دکھ ہوگا اب امریکہ کی ٹیمیں پاکستان پہنچنے والی ہیں اور انقریب پاکستان ائر فورس کی جو رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ دیکھیں گی اور وہ ٹیمیں کریں گی کیا یہ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے آخرے کار ایف سکسٹین کیسے گرا اس سے پہلے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں کہ ونگ کمانڈر نومان اکرم کی آخری گفتگو کیا تھی جو کچھ ہو سکا ہم اپنے ملک کے لئے کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے آپ لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں بلکل پریشان نہ ہو آپ بلکل محفوظ آتوں میں اور انشاءاللہ پاکستان ائر فورس is always there to take care of the whole box جاولحق نے کس طرح امریکہ کو بیوکوف بنا کر ایف سکسٹین لیے اور اس کے بعد پابندیاں کیسے لگی پاکستان پر اور ان کی ٹیم پاکستان میں آخرکار کرنے کیا آ رہی ہے ویڈیو میں آگے بھڑھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو مزید بھی ملتی رہیں اصل میں جب جاولحق نے امریکہ سے ملے ان سے گفتو شنید ہوئی تعلقات بہتر ہوئے تو سیوت یونین کے خلاف لڑائی شروع ہوئی تو اس میں جاولحق نے ان کی مدد بھی کی وہ لڑائی بھی لڑی جاولحق نے نائنٹی ایٹی فور میں ایٹمی پروگرام بھی بنا لی انہیں ایٹمی پروگرام کا پلان کر لیا پھر ایف سکسٹین کا آرڈر دیا جو پھر ایف سکسٹین اے اور بی تھے اور اس وقت ستر کے قریب ایف سکسٹین کا آرڈر دیا گیا سی آئی اے اور موساط نے پوری طرح سے امریکہ کو خبردار کیا کہ آپ نے پاکستان کو ایف سکسٹین نہیں دینے اگر دیئے تو یہ بڑے خطرناک ہوں گے اوپر سے انڈیا کا پریشر بھی تھا امریکہ کا کیونکہ یہ تیارے ہمارے خلاف استعمال ہونے تھے انڈیا کا یہ کہنا تھا انڈیا کی یہ سوچ تھی اس لیے آپ انہیں نہ دیں اگر آپ نے پاکستان کو یہ تیارے دیئے تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ناظرین پاکستان کو جو پہلی کھیپ ملی نائنٹی ایٹی تھری میں ملی تھی زیاالحق نے اپنی موت سے قبل پاکستان کو چالیس ایف سکسٹین تیارے دلوائے تھے اب 6 اکتوبر 1990 کو امریکہ نے پابندی لگا دی کہ پاکستان کو کوئی ہتھیارٹ نہیں دیے جائیں گے کیونکہ یہ ایٹمی پروگرام بنا رہے ہیں پھر مشرف کا دور آیا امریکہ پوری دنیا میں جا کر بتاتا پھرتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایڈ دی ہے ہم پاکستان کو ایڈ دے رہے ہیں مشرف نے غصے میں بات کی کہ کس چیز کی ایڈ دی جارہی ہے کونسی ایڈ کی آپ بات کر رہے ہیں ہم آپ کو سرویسز دے رہے ہیں ہم آپ کو اپنی زمین استعمال کرنے دے رہے ہیں آپ کے ٹرک ہماری زمین سے ہو کر جاتے ہیں اگر ہم نے نقصان کے پیسے لینے شروع کر دیئے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنے پیسے بن جائیں گے اس طرح دباؤ ڈال کر مشرف نے باقی کی جو ڈیلیوری رہتی تھی 28 سے 30 تیاروں کی وہ کروالی ناظرین ویڈیو کے آخر میں پھر آپ سے کہوں گا کہ نومان اکرم بہت قابل پائلٹ تھے انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھ ہی تھے جو پائلٹ تھے انہوں نے امریکہ سے جا کر ٹریننگ لی اور ری فیولنگ اور باقی بھی تمام جو ہیں چیزیں وہ انہوں نے سیکھی ویڈیو کے آخر میں پھر ایک دفعہ سے آپ سے کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی اگاہ کیجئے